جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اتنے اداس ہو کر کیوں بیٹھے ہو ان لوگ نے تمہاری اداس شکل دیکھ لینا تو کیا سوچیں گے افکر نہ کریں امی آپ کا بیٹھا ساری زندگی اداکاری کرنے کے لیے تیار ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو اللہ ناراض ہوگا بیٹھا اسلام لیکن امی والیکم سلام شکریہ بھائی اب تو اپنے بھائی سے بات کرنے کا دل چاہے گا نا تمہارا بھائی آپ کو تو پتا ہے غصے میں الٹا سیدھا بول جاتا ہوں پلیز ماف کر دیم ساری بیٹھا ماف کر دو نا چھوٹا بھائی ہے ایسی بھی کیا زید بھائی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں بیٹھا بہت 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 مبارک ہو تو میں بھی مبارک ہو بیٹھا بس اللہ کہے کہ یہ رشتہ جو ہے نا دونوں گھروں کے لیے بہت خوش آئے انسا بھی تو جی تیر ہو بیٹھا آمین 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 اپنے والدین سے تو ہاں کروا ہی لے گی شاندے نہیں آنٹی انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں ہی ہوگی انشاءاللہ تو پھر کون کون جا رہا ہے کل رشتے کے لیے ہم ہی جا رہی ہیں خبر بھائی مجھے اجازت میں تھوئی دے میں ملتا ہوں آپ سے ہاں اچھا ہے میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نادیا بھی ساتھ جاتی تو اور دیدہ اچھا ہوتا نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا تم لوگ بعد میں چلے جانا اصل میں نئے لوگ ہیں کچھ اندازہ نہیں ہمیں اس لیے میں اور شانی جا رہے ہیں ہاں کیوں نہیں جائیں گے آؤ بیٹھو تو باہ چلے جائیں گے آؤ بیٹھو بیٹا ویسی بہی، بقی بڑے ہی نفر تو firmware ہیں اب بہی ب realmenteں بڑے ہی نفر ہیں اب جب مان ہی گیا آئی شاعطی کے لیے تو scholی آئی نہیں اور کہ شاحطی کو تحصی المحسنے جائیں لیکن نہیں، ماں عاتے پر بیسی بل ہے چلے جائیں گے بل بھی آپ جانتے ہیں وہ صرف، ہماری خوشی کی وجہ سے مانا ہے وہ بھائی نہیں جائیں اور معدرت کے ساتھ مجھے ابیت بھی بات پسند نہیں گئی شانی کے سسرال جا رہے ہیں تو تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہیئے تھا اکلوتی بہن ہو تم اس کی تو کونسا بارات لے کے گئے ہیں خاور بات ہی پکی ہو رہی ہے نا ابھی ہاں لیکن پھر بھی تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہیئے تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے مائنڈ نہیں کیا مائنڈ کی بات نہیں ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میری بی بی کی ہرٹ جگہ پر ریسپیکٹ ہو بس اس لئے فیل یو اپ غصے میں بھی پیاری لگتی ہو تو یہ نسلہ ہے تمہار اچھا بس چل سے بیٹھا ایک مرتبہ پھر سوچ لو دیکھو مجھے شانی کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے اور آفیس میں بھی میں اس کے کام سے سیٹسفائیڈ ہوں لیکن بیٹھا آفیس کے کام میں رزق لیا جا سکتا ہے تمہارے معاملے میں نہیں آپ کو اپنے فیصلے پہ کبھی ناگامت نہیں ہو گی یہ تو تم کہہ رہی ہو نا بیٹھا کیا وہ اس بات کی شورٹی دے سکتا ہے وقت ثابت کر دے گا کہ آپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا اب پہ چھوڑے گے فیصلے بیٹھا بہت دفعہ پچھتاوہ بن جاتے ہیں آپ کے لئے میرے خوشی ہے میں دیکھا تمہاری خوشی کی تو فکر ہے بیٹھا بس پھر آپ بے فکر ہو جائیں اپنے سارے خوف دور کر دیں پھر آپ پیدا کرو مجھ سے زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی مشکل آئی یا شانی کی طرف سے کوئی پریشانی آئی تو تم مجھ سے یہ اپنی ماں سے ضرور شیئر کرو گی بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی شان سے بیٹھے کے لئے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی تربیت کی ہے بہت شکریہ آپ کا لیکن آپ کا بیٹھا بھی کافی کابل ہے تو پھر اس سے اپنا بیٹھا بنا لیں آپ حیثیت تو نہیں ہے اتنی بڑی بات کہنے کی لیکن میری دلی خواہش ہے کہ شانزے کو آپ میری بیٹی بنا دیں حیثیت کا کیا ہے ہمیں تو صرف ہماری بیٹی کی خوشی چاہیے بات آپ کی بھی دوست ہے بہن جی لیکن پرشتے جوڑتے وقت سٹیٹس کا فرق بہت اہمیت رکھتا ہے موسیقی آپ فکرنا کریں گا شانزے کو میں بہت خوش رکھوں گا میں اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گا آپ فکر ہی نہ کریں آہاں کہاں رکھیں گی آپ جی اب آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میری بیٹی اس محول کی عادی نہیں ہے وہ تو پانی بھی ملازمہ پلاتی ہے اسے آپ فکر ہی نہ کریں میں خود پانی پلاؤں گی اور پھر ہم ملازمہ بھی رکھ لیں گے کیوں شاہ نہیں جی یہ فیصلہ ہمارے لئے اتنا آسان نہیں تھا لیکن بچوں کی خوشی کے لئے ماننا پڑا لیکن بہن جی میری ایک شرط ہے شادی کے بعد شانی ہمارے ساتھ رہے گا مکر بھائی شاہب مکر بھائی شاہب ٹھیک ہے انکر مجھے اپنی شرط میں زوری مبارک او آپ اللہ ان دونوں کو خوش رکھے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مبارک او اور شادی کے فوراں بات ہم لوگ اوورسیز جا رہے ہیں یہاں پہ صرف یہ دو نہیں ہوں گے شادی کے بعد میرا بزنس بھی یہ دونے ہی دیکھیں گے لیکن رائٹس شانسے کے پاس ہوں گیا چو آپ کو بنا سے بگن کریں مبارک آپ کو بھی مبارک مبارک آپ کو بگن کریں میری ایک شرط ہے شادی کے بعد شانی ہمارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط مجھے بارک ہو آپ کو اللہ ان دونوں کو خوش رکھے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اور شادی کے فوراً بعد ہم لوگ آور سیز جا رہے ہیں یہاں پہ صرف یہ دونوں ہی ہوں گے شادی کے بعد میرا بزنس بھی یہ دونوں ہی دیکھیں گے لیکن رائٹس شانزے کے پاس ہوں گے جو آپ کو بناسے پہ گئے سوئی کیوں نہیں ہوئی تھے میں تو سمجھ رہا تھا آج آپ کو بہت سکون کی نہیں لائے گی دنس کر رہے ہو مجھ پر نہیں آپ کی اتنی بڑی خواہش پوری کر کے آ رہا تو پریشان مت ہو تم نے ہر داماد بننے کی شرط کیوں قبول کی رہ سکو گے ہم سب سے دور تم تو آپ لوگوں نے ہمشہ بہت پہلے کر دیا تھا میں یہاں بھی اجنبی بن کے ہی رہ رہا آبار بھی رہا موسیقی 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 یہ بات ابھی تک میں نے نادیا کو نہیں بتائی اچھا نہیں لگتا نا کہ شادی کے فوراں بعد اسے کہوں کہ جوب ختم ہو گئی اب واپس نہیں جاؤں گا اب یہ ہی رہ کے کچھ نہ کچھ کروں گا آپ نے کوئی جوب تلاش کی جوب کس نے دینی ہے مجھے ایڈوکیشن نہیں ہے کچھ زیادہ میری وہاں دوبائی میں بھی میں سٹور پر کام کرتا تھا یہاں بھی سوچتا ہوں کچھ ایسا ہی کام شروع کروں لیکن کام شروع کرنے کے لئے تو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے پھر سوچتا ہوں کہ نادیا کی گاڑی اور سیور بیش دیتا ہوں لیکن بہت عزیز ہیں دونوں چیزیں اس کو بیچاری اداس ہو جائے گی آپ کا کیا مشروع ہے؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں کیا کہ سکتی ہوں؟ نہیں نہیں آپ نادیا کی قریبی دوست ہیں اس کے بھلے کے لئے کچھ کر نہیں سکتی مشورہ تو دے سکتی ہیں آپ کو ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے نادیا کو اعتماد میں لکھ کے سب کچھ بتا دیں وہ مجھ سے اچھا مشورہ دے گی آپ آپ بیٹھے میں چاہے کا کہتی ہوں رشتہ ہوتے ہی کچھ کچھ بے مروت سی نہیں ہو گئی آپ نہیں مطلب نے آپ کے لئے کیا کچھ کیا شانی کی زد کو توڑا اس کو مجبور کیا میں نے آپ کو اتنی بہن بنایا آپ یہ بس چائے پہ ٹرکھا رہی ہیں سارا معانی ختم کر دیا آپ نے تو بھئی اب تو ہماری رشتہ داری ہونے جا رہی ہے کچھ تو سوچیں موسیقی 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 تمہیں کس نے کہا کہ میں قربانی دے رہی ہوں میں تو تم سے قربانی مانگ رہی ہوں تم کہتے ہیں تم اس سے بہت محبت کرتے ہو ثابت کرو جو کہہ رہی ہوں وہ کر کے دکھا اس طرح محبتوں کا آزمائی نہیں جادہ سجیلا تمہیں تو اپنی محبت بھی بہت مان ہے اور ازمائی جیسی بھی ہو اس پہ اتر کے دکھاؤنا اس سے پچھ کر کے تمہیں کیا نہیں لے گا موسیقی 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 اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہوگا نا کہ اس لڑکے کی نظر ہماری دولت پر ہے موسیقی موسیقی اور جیسے تیار بیٹھا ہوا تھا مجھے ایک گھرداماد بننے میں کوئی اتراز نہیں ہے مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی وہ مان گیا تو تمہیں اتراز ہے وہ نہ مانتا تب ہی اتراز ہوتا نا یار بندہ کچھ تو ریزسٹ کرتا ہے وہ تو جیسے پہلے سا ہی تیار بیٹھا ہوا تھا اور یہ جو تم نے شانی کو آفر دیا نا یہ شان جی کو بالکل اچھا نہیں لگا تو وہ کیا چاہتی رخصتی کے بعد جا کے ان لوگوں کے ساتھ رہے گی اس کا فیصلہ ہے ہم کیوں کریں اس کے لیے تو آشتہ کسی کے فیصلے تو مانتے آرہے ہم لیکن سب کچھ تو اس پہ نہیں چھوڑ سکتے نا کیا اگر ہماری بچی اپنے فیصلے سے خوش ہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے نا اس دات سمپل خوشی اہم ہے تو دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے نا اور ویسے مت بھولو میں بھی اس کا باپ ہوں اس کی خوشی میرے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی تمہارے لیے What? کیا ہو؟ غلط کہا میں نے نہیں پہلی دفعہ مجھے لگا کہ تم نے غلط نہیں کہا اہم شکریہ خواہر ہم شازیہ کا فون آیا تھا عجیب سی بات کر رہی تھی وہ ایسا کیا کہہ دی اس نے کہہ رہی تھی کہ گھر بیٹھے رہنے سے گھر نہیں چلتے بہن ہے میری فکر کرتی ہے خواہر مجھے بھی یہ فکر کرنی چاہیے تمہیں کسی اس کی کمی ہے یہاں خواہر کیا آپ نے شازیہ کو بتایا نہیں ہے کہ چھٹیاں ایکسٹین کرنی ہیں آپ نے بتایا ہوگا اس کے ذہن سے نکل گیا ہوگا بھول گئی ہوگی آپ میں سے جھوٹ تو نہیں بول رہے نا بس بیویوں کی طرح شک کرنا شروع کر دیا تم نے خواہر میرا شک بے بنیاد نہیں ہے محلے کی جو آنٹی ہے نا وہ آپ کی امی کے پاس آئیں تھی وہ بتا رہی تھی کہ آپ ہمیشہ کے لئے نوکری چھوڑ کے پاکستان واپس آگئے ان کا جو بیٹا ہے وہ دوست ہے آپ کا ایک تو یہ قریبی دوست جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں اپنا ہر راز چھپانے کے لئے کہتے ہیں اور دوسروں کی ہر بات جا کے گھر بتا دیتے ہیں مطلب ہی کہیں کہ اس کا مطلب کچھ تو ہے خواہر دیکھو نادیا میں سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اب میں باہر نہیں جاؤں گا یہاں رہوں گا یہاں رہ کے کچھ نہ کچھ کام کروں گا کر لوں گا کچھ نہ کچھ لیکن کیوں خواہر آپ تو آپ تو چھٹی لے کے آئے تھے نا صرف شادی کے لئے تو اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تم سے دور نہیں جانا چاہتا ہوں مزاگ بہت ہو گیا خواہر پلیز اگر آپ واپس نہیں جائیں گے تو پھر یہاں ہمارا گھر چلنا مشکل ہو جائے گا اچھے وہ میرا مسئلہ ہے اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کر رہا ہوں کوشش اور کچھ نہ کوئی انزام کر دوں گا تم جاؤ جا کے چائے بنا کے لاؤ کر دیں جی میرے دوست جو ہے نا زندگی عذاب بنا دیئے دوستوں نے شانی تو اپنی زد پر اڑاوا تھا یہ تو میں نے آپ کو بہن بنایا تھا نا اس لئے میں نے نادیا سے کہا دیکھو اگر شانی نہ مانا نا تو نہ ہم اس سے تعلق رکھیں گے نہ ان کے گھر والوں سے تعلق رکھیں گے جوب کس نے لینی ہے مجھے ایڈوکیشن نہیں ہے نا کچھ زیادہ میری وہاں دبائی میں بھی نا میں سٹور پر کام کرتا تھا یہاں بھی سوچ رہا ہوں کچھ ایسا ہی کام شروع کروں لیکن کام شروع کرنے کے لئے تو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے پھر سوچتا ہوں کہ نادیا کی گاڑی اور زیور جو ہے نا وہ بیش دیتا ہوں موسیقی لیکن بہت عزیز ہیں دونوں چیزیں اس کو بچاری اداس ہو جائے گی رشتہ ہوتے ہی کچھ کچھ بے مروبت سی نہیں ہو گئی آپ نہیں مطلب ہم نے آپ کے لئے کیا کچھ کیا آپ شانی کی ضد کو توڑا آپ اس کو مجبور کیا میں نے آپ کو اتنی بہن بنایا موسیقی آپ یہ بس چائے پہ ٹرکھا رہے ہیں موسیقی ساکڑا مانی ختم کر دیا آپ نے تو موسیقی بھائی آپ تو ہماری رشتہ داری ہونے جا رہی ہے کچھ تو سوچیں موسیقی 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 کیا کر رہی تھی چائے بنا رہی تھی جی وہ خاور نے کہا تھا کہ بنا دے خاور سے کہو کہ بار بار چائے پینے کی عادت ختم کریں گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے مجھ سے ایک بات بتائیں کیا خاور واقعی ہمیشہ کیلئے نوکری چھوڑ کے یہاں آگیا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے موسیقی تمہارے عشق میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگیا اب بغدرہ ہے میرا بچہ اگر میرے عشق میں آنا ہوتا نا تو ایتی دیڑ نہ لگاتے آنے میں دیکھو نادیا مجھے باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہیں خاور نے جو کچھ بھی کیا نا اس میں میرا کوئی خصور نہیں ہے موسیقی اگر آپ کو برا لگا تو نادیا اب جب تمہیں پتہ چلی گیا ہے تو خاور کو مجبور کرو نا کوئی کام تلاش کرے لاکھوں کا کرزہ چڑھا دیا ہے کہاں سے پورا کرے گا کرز؟ ہاں ہاں دبائی سے تو خالی ہاتھ آیا تھا شادی کے خرچے ادھر ادھر سے پیسے جمع کریں ہاں کر کے پورے کیے اور یہ جو گھر کا خرچ چل رہا ہے نا تمہارے سسر کی پینشن سے پورا نہیں ہوتا اور کبھی ایک دوست سے ادھار لیتا ہے کبھی دوسرے دوست سے اور دوست بھی کب تک ادھار دیتے رہیں گے تم میری بات سمجھ رہی ہو نا تم اپنے بھائی سے کہو نا کہ اپنے آفیس میں کہیں جوب دلوا دے بات تو کر کے دیکھو اپنے بھائی سے ہاں جی نادیا تمہارا فون بج رہا ہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں نادیا کچن میں دیتا ہوں اس کو فون مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے مجھ سے شانزیب میں بہت شرمندہ ہوں مطلب بہت افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ میں نے آپ سے مدد مانگ لی ایک طرف آپ کو بہن کہا اور پھر مدد مانگ لی سوری نو نو اٹس اوکے آپ کسی دن گھر پر چکر لگائیں مجھے بات کرنی ہے آپ سے میں آپ کی طرف ہاں ہاں کیوں نہیں جواب کہیں نہیں نہیں کوئی مشلہ نہیں میں جواب کہیں میں آ جاؤں گا جی لے نادیا آگئی شان سے شان سے اسلام علیکم بھابی جان کیا حال ہے والیکم اسلام نادیا میں برکل ٹھیک ہوں بس بور ہو رہی تھی تو سوچا خیریت معلوم کرلوں اس لئے تو میں کہتی ہوں کہ آپ ہم سے زیادہ اچھی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے الٹا آپ کرتی ہیں ہمارے لئے کوئی بات نہیں اچھا شادی کی شاپنگ سٹارٹ ہو گئی جی آلماسٹ ہو گئی ہے شان سے وہ دراصل تھوڑا سا کام کرنا تھا میں نے میں آپ سے باد میں بات کروں اوکے بائی کامال کرتی ہو اگر اس نے کال کر لی تھی تھوڑی در بات تو کر لی تھی سہی سے موڑ نہیں تھا میرا شان سے سے بات کرنے کا موڑ نہیں تھا حیرت ہے بھائی خاور مجھے ایک بات بتائیں آپ نے اپنے دوستوں سے کتنا کرزہ لیا ہوا ہے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ان بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے پھر کیوں پوچھتی ہو میرا تعلق ہے خاور کب تک میں اس طرح انجان بن کے پھرتی رہوں گی بتائیں کتنا کرزہ لیا ہے آپ نے تم نے دینے کرزہ یہ اگر اس طرح انجان بن کے پھرتی رہنا تو ایک دن مجھے ہی آپ کا کرزہ آدھا کرنا پڑے گا ہٹ موسیقا 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 موسیقی